آؤ بچوں تمہیں سنائیں اسلامی کہانیاں قرآن کی کہانیاں آؤ بچوں تمہیں سنائیں اسلامی کہانیاں قرآن کی کہانیاں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی کہانی دنیا کی سب سے قیمتی گائے اتنی تنکی کوئی بھی گائے نہیں ہوگی جس کو سونا دے کر خریدا گیا ہو کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھا اور اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کے پاس ایک بچیا بھی تھی یعنی کہ گائے کا چھوٹا سا بچہ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا اور بیٹا اپنی ماں کے ساتھ پلنے بڑھنے لگا کچھ سالوں بعد بیٹا بڑا ہو گیا وہ بہت ہی نیک اور اپنی ماں کا فرما بردار تھا کبھی کسی بات کو نہ نہیں کرتا تھا جیسے اس کی امہ نے اس کو بتا دیا ویسے ہی کر دیا ایک دن ماں نے بیٹے کو اس کے والد کی بچیا جو بڑی ہو کر گائے بن چکی تھی اسے تین دین آن میں بیچنے کا حکم دیا کہا کہ یہ تین دین آنیں بیچ دو اور اگر بیچنے لگو تو مجھ سے ضرور پوچھ لینا کہ یہ کون خرید رہا ہے اب بیٹا گائے بیچنے بازار آیا تو ایک آدمی اس کے پاس آیا اور کہا یہ گائے کتنے کی ہے اس بچے نے کہا یہ تین دین آن کی خیر یہ نہیں بیچنے گا اور میں آپ کو کل آ کر ہی دوں گا وہ گھر آیا اور اپنی ماں کو ہی بات بتائی اس کی ماں نے کہا ٹھیک ہے چھ دین آر میں بیچ دو اگلی مرتبہ وہ ہی آدمی آیا اور کہنے لگا آج میں تمہیں اس کے بارہ دین آر دوں گا اب وہ بچہ پھر پریشان ہو گیا اور نہ مانا شام کو جا کر اس نے اپنی امہ کو بتایا اور کہا کہ وہ تو اس کے بارہ دین آر دے رہا ہے اس کی ماں کہنے لگی یہ کوئی خاص آدمی ہے اور کہنے لگی اب اگر وہ شخص ملے تو اس سے پوچھنا کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ گائے بیچی جائے یا نہیں اگلے دنوں جب ملنے آیا تو بیٹے نے یہ سوال کیا وہ شخص جو اصل میں ایک فرشتہ تھا کہنے لگا ابھی اسے مت بیچو یہ گائے تمہیں بہت فائدہ دے گی انہی دنوں کیا ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک واقعہ ہوا ایک بہت امیر آدمی تھا کسی نے اسے قتل کر کے اس کی لاش کسی دوسری جگہ پر ڈال دی سب لوگوں نے بہت ڈھونڈا چھان بین کی کہ آخر اس کو قتل کس نے کیا ہے مگر قاتل کا پتہ ہی نہ چل سکا اب وہ لوگ معاملے کو حل کرنے کے لیے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گائے کو زبا کرو اور اس کا کوئی حصہ اس آدمی کو جو قتل کیا گیا ہے مارو تم لوگوں کو قاتل کا پتہ چل جائے گا یہ بات سن کر وہنو بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ موسیٰ کیا آپ ہمارے سے مزاق کر رہے ہیں ہم آپ سے قاتل کا پوچھ رہے ہیں اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم گائے زبا کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا کی پنا اگر میں کوئی مزاق کی بات کروں تو میں جاہر ہوں گا انہوں کہہ لگے اچھا ٹھیک ہے تو پھر آپ ذرا اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے بتائیے کہ وہ گائے کیسی ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ ایسی گائے ہو جو بہت بوڑی بھی نہ ہو اور بہت چھوٹی بھی نہ ہو بلکہ درمیانی ہو وہ کہنے لگے اچھا چلی آپ ایسا بتائیے کہ اس کا رنگ کیسا ہو حضرت موسیٰ نے کہا کہ وہ ایک پیلی گائے ہو اس کا رنگ ایسا چمچماتا ہوا ہو کہ دیکھنے والوں کو اس کو دیکھ کر خوشی ہو وہ لوگ کہنے لگے اچھا ہمیں ابھی بھی نہیں سمجھ میں آرہا آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھئے نا کہ وہ کیسی گائے ہو ہمیں بہت مشکل پیش آرہی ہے ہم شک میں پڑ گئے ہیں کہ ہم کون سی گائے لیں اور جیسے آپ ہمیں بتائیں گے ہم فوراں اسے زبا کر دیں گے اب حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ وہ ایسی گائے ہو جس نے کبھی کسی کی خدمت نہ کی ہو اس میں کبھی حل نہ چلایا ہو نہ کسی کھیتی کو پانی دیا ہو اس کے اوپر کوئی داغ نہ ہو اس میں کوئی عیب نہ ہو بہت ہی خوبصورت اچھی سی گائے ہو اب وہ کہنے لگے ہمیں سمجھ میں آئیے آپ نے پہلے ہمیں سی طرح نہیں بتایا تھا ٹھیک ہے ہم اسے زبا کر دیتے ہیں اور جب انہوں نے وہ گائے تلاش کرنی شروع کی تو ہیسی گائے بھلا کہاں ملنے تھی دھونتے دھونتے وہ اسی بچے کی پاس آئے جس کے پاس وہ والی گائے تھی جسے فرشتہ خریدنے کے لیے آیا تھا اب ان لوگوں نے کہا کہ تم یہ گائے ہمیں بیچ دوں اس نے کہا نہیں میں تو نہیں بیچوں گا انہوں نے کہا ہم تمہیں بہت زیادہ سونا دیں گے ہم تمہیں بہت زیادہ امیر کر دیں گے تو پھر اس نے اپنی ماں سے پوچھا اور اس گائے کے بدلے بہت زیادہ انہوں نے کے مقایم کو بیچ دی اور انہوں نے اس گائے کو زبا کر دیا اور جب زبا کر دیا تو انہیں قاتل کا بھی پتا چل گیا کہ اس آدمی کو کس نے قتل کیا تھا اب قاتل کا کس نے پتا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں نہیں بتایا کہ گائے نے بتایا کہ اس آدمی نے بتایا کہ کس طرح پتا چلا بس اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انہوں نے جب گائے کو زبا کیا تو انہیں پتا چل گیا کہ قاتل کون ہے اور پھر قاتل کو سزا ملنے دیں گے ایک اور نہیں کہانی کے ساتھ انشاءاللہ قرآن کی کہانی کے ساتھ